عادل صاحب آج کا جو واقعہ ہو گئے اس کا کیا پر سے بنظر ہے کہ کیا اس کے پیچھے تو نیچرلی ملک دشمن اناثر تو نیچرلی ہوں گئی سے لیکن ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے کو یک دم سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ نظر آئی ہے یا یک دم اس طرف سوچا گیا ہے ابھی تو سٹاک ایکسچینج اٹھی نہیں ہے جس سے ہمارے دشمن والک کو تکلیف ہو تو کیسے آپ اس واقعے کو دیکھا آپ نے دیکھیں ہمارے خیال سے ایسا نظر یہ آ رہا ہے چونکہ لڈک میں چائنہ کو ون ون سیچویشن ہو گئی ہے اور چونکہ چائنہ کی انویسمنٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہے تو یہ فائنینشل ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے چائنہ کو یہاں پر اچھا یہ پیرائے میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بیسکلی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ناتے سے ہٹ نہیں کیا بلکہ چائنہ کی انویسمنٹ کے ناتے سے ہٹ کیا ہے اچھا ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج پاکستان کی سٹاک ایکسچینج نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی منیجمنٹ نے اور اس کے سیکیورٹی گارڈز نے اور سیکیورٹی پرسنیرز نے جتنے بھی تھے سب نے ایک سٹرونگ میسیج دیا ہے پوری دنیا کو کہ ہم 24-7 تیار ہیں 24 گھنٹے تیار ہیں ہماری سٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ بند نہیں ہوگی ان چھوٹے موٹے ڈراموں سے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی منیجمنٹ یہ اہلیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے میمبرز اور اپنے انویسٹرز کو سیف کر سکے لیکن آج ہی پلس رہی ہے مارکیٹ تو میرے کہلے پلس ہی رہی ہے جی بلکل کیونکہ ہمارے جو سیکیورٹی پرسنیرز سے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اسی وقت یہ ایکچولی چھے لوگ آئے تھے گاری میں بی اے پی سکس ٹوئنٹی نائن گاری کے نمبر تھا ٹویٹا کرولا بلیک رنگ کی اس میں یہ لوگ آئے تھے سیکیورٹی گارڈ کے بیریئر سے کروس نہیں کہے پائے تھے کہ ایک بندے کو وہیں شوٹ کر دیا پھر جیسی دوسرا بھاگنے کی کوشش کیا اس کو بھی شوٹ کیا وہیں پر اور دو لوگ اندر گئے اندر سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے ہمارے انہوں نے ان کو روکا اور باقی لوگوں نے جو رینجرز اور باقی لوگ پولیس والے انہوں نے ان کو پوائنٹ بلینک شوٹ کیا اور عادل تو وہ اس کا مقصد ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ کوئی ڈرامو سے کوئی سٹاک اکشنج پر اثر نہیں ہوا اور وہ نیچلی ان کو تو تہشتگردوں کو پکڑنا چاہیے اور اس کی پہ تک پہنچنا چاہیے بلکل پہنچنا چاہیے لیکن یہ جو برادرانہ ملک ہے ہمارا چائنا اس کے ساتھ جو یہ ریلیشنشپ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اسٹوگریس کی منیجمنٹ نے بہت زبردست طریقے سے اس کو اپنے پیچھے سے ہٹایا ہے اس کا جواب دیا ہے مو توڑ جواب دیا اور یہی وجہ ہے کہ مارکٹ ٹرس بھی رہی کیونکہ انویسٹرز کو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کو معلوم نظر آ گیا کہ فورا میں دس منٹ کے اندر اندر یہ کچھ دس بچ کے دو منٹ پر صبح آئے تھے اور دس بچ کے تیرہ یا چودہ منٹ کے اندر اندر یہ معاملہ سالو ہو گیا ٹھیک ہو گیا لیکن یہ آپ کو اندادہ ہونا چاہیے سیکٹی صاحب کے سٹاک مارکٹ کی دنیا میں اتنی اہمیت ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹے کرتے رہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کا ڈاؤن ہونا پلس ہونا وہ دنیا میں ایک میسیج ہوتا ہے تو اس لیے اس کی طرف توجہ سٹاک مارکٹ کی طرف رکھنا گورنمنٹ کا بڑا ضروری ہے کہ ابھی آپ نے اس واقعے سے ہی دیکھ لیا ویسے بھی ہمیں دہمے درمے سخنے معاملات کی آگائی رکھنی چاہیے کہ سٹاک مارکٹ کا جب پلس ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ایک کنٹری کا میسیج ہوتا ہے کہ جب پلس ہوئی ہے سٹاک مارکٹ وہ اٹھ رہی ہے زیادہ ایکانومی وہاں اس ملکی مضبوط ہو رہی ہے گوز یہ پیمانہ نہیں ہے لیکن پرسپشن جہی ہے کہ سٹاک مارکٹ کو لوگ پیمانہ سمجھتے ہیں بلکل صحیح گئے رہے ہیں سٹاک مارکٹ کو نوملی پوری دنیا میں بیروڈ میٹر آف ایکنومی سمجھا جاتا ہے بلکل عادل صاحب ایک آخری سوال پھر آپ کو اجازت دیں گے کوئی پہلے کوئی تھریڈ کسی قسم کا حکومت کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہو یا ایجنسیز کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اللہ کا شکر ہے پاکستان اسٹاکیشن کی منیجمنٹ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمیں اکثر اور اوقات پاکستان اسٹاکیشن کی منیجمنٹ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں جیزوں پر تیکھو رگا